موسیقی اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں کورتلین حاشمی اور آپ دیکھ رہے ایک پروگرام نیوز نائٹ ایک اچھی خبر یہاں پر حکومت نے عوام کو دی تھی اور وہ اچھی خبر یہ تھی کہ اس دفعہ یہ بازگش تھی کہ اس دفعہ پیٹرولیہ مصنوعاتی قیمتوں پر اکھٹے دس روپے بڑھائے جائیں گے لیکن جنب ہمارے وزیراعظم صاحب نے اپنے سوابدیلی اختیارات کا استعمال کیا اور پیٹرولیہ مصنوعات میں یہاں پر اضافہ نہیں ہوا ایک اچھی خبر دینے کے بعد عوام کے پر دوسرا مہنگائی کا بم گرا دیا گیا اور وہ مہنگائی کا بم اس طریقے سے گرا گیا آپ میرے پیچھے ابھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں یہاں پر سکی موڑ کے یوٹیلیٹی سٹور کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر یوٹیلیٹی سٹور کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر سبسٹی وہ یہاں پر ختم کر دی گئی ہے درجہ اول کا آئل یہاں پر تقریباً پچھتر روپے مہنگا ہو گیا ہے درجہ دویم کا گھی یہاں پر تقریباً چھانسٹ روپے مہنگا ہو گیا ہے دوسری جانب ہمارے وزیراعظم صاحب بار بار یہ کلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی صرف اگلے دو مہینے کی مار ہے اور اگلے دو مہینے کے بعد جو ہے پاکستر تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی کے اوپر قابو پانے میں بلکل کامیاب ہو جائے گی کیا واقعی ایسا ممکن ہے یا نہیں اس سارے معاملے پر عوام کی کیا رائے ہے کیا سوچ ہے دکھائیں گے آپ کو آج کے نیوز سائٹ میں پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کے بقائدہ آغاز کے ساتھ ہمارے صدیہ پر کچھ لوگ موجود ہیں پہلے مانٹی سے بلے ذرا بات کرلو ان سے بلے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم جی یوٹیلیٹی سٹورز کے پاس جو ہے سبسٹی ختم کر رہی ہے آئل گھی دیگر چیزیں جو ہے سابون شیمپو کسٹر پاودر پتی ہر چیز اب یہاں پر وہ مہنگی ملا کرے گی کیا کہتی ہیں بیٹے گزارہ تو کرنا ہے چیز تو لینی ہے مشکل میں بھی لے رہے ہیں کیا کریں حالات خراب ہے پریشانی ہے وہ سوچتے ہیں چلو گی کچھ سستہ مل جائیں اور چیزیں تو وہ حساب ہے ہانٹی پینسٹ روپے گھی مہنگا ہو جائے گا بیٹیلیٹی سٹورز کے پر اور وہ مہنگا ہو جائے گا تو بیٹے لیں گے تو پھر بھی انشاءاللہ کیا کریں کھانا تو ہے ہانٹی بجو ڈالنا ہے ہانٹی بچوں کو کھانا تو دینا ہے امران خان صاحب یہ کہتے ہیں ان کی حکومت کے لوگ بھی آپ پر دعویٰ کرتے ہیں کہ دو سے تین مہینوں میں مہنگائی کے اوپر کنٹرول کر لیں گے آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی میں یہاں پر یہ بات درست ہے نہیں لگتا ہی نہیں کنٹرول ہو ہی نہیں رہا بیٹے زیادہ زیادہ مشکل آرہی مشکلے آرہی اتنا رش کیوں لگا باشی ٹیلیٹی سٹورز کے پر یہ بچارے لوگ سوچ رہے ہیں چلو کوئی کمی پیشی ہو رہی ہے بزار سے گی چار سو میں مل رہا بزار ادھر تین دو سو ساٹھ میں مل رہا یہ بس وعدے میں آرہے ہیں باقی چیزیں وہی مہنگی اب ادھر بھی مہنگا آجائے گا مسئلہ تو وہ ہی ہے وہ مہنگی آئی ختم نہیں اور ہی بڑھ رہی مہنگا آئی اسلام علیکم یہ آپ کو پتہ نہیں کہ آئل گھی مہنگا ہو رہا ہے یوڈیٹی سٹورز کے پر سبسٹی ختم کر دی ہے جی ہو رہا خبروں میں تو ہمیں ایسی سن رہے ہیں کہ سبسٹی دس رویہ کی اور آئل بھی مہنگا ہو گیا ہے لیکن ابھی جو ہمیں پرانے ریڈ سے چیز ملی ہے لیکن خبریں آ رہی ہے کہ بھی ریڈ بڑھ رہے ہیں جب اس طرح کے جب یہاں خبریں آتی ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں مزید مہنگائی ہو رہی ہے دل پہ گزرتی آپ کے بہت دکھ ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے لیکن یہ چیز تو مہنگی ہے کون جی چیز سستی رہ گئی ہے کھانا پینا بہت مشکل ہو گیا ہے بجلی کے پیل گیس کے پیل ہر چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب یہ سن رہا تھے کہ پیٹرال اور ڈیزل بھی مہنگا ہو رہا ہے لیکن وہ ابھی سنیا کہ اس میں انہوں نے روک دیا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کمت کسی ٹام اپنا جو آنا وہ یو ٹرن لے لے دی یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے خان صاحب نے کی دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک سو دو مہینے میں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے یہ دعویٰ کتنا دروست ہے یا کتنا سچا ہے یہاں پر کوئی بھی جتنے بھی انہوں نے باتیں کی ہیں کسی بات کی کوئی گرنٹی نہیں ہے جب ان کا چیزہ تھا یو ٹرن لے لیتے ہیں انہوں نے تو کہا تھا نوے دن میں ہم ایسے گار دیں گے ایسے گار دیں گے لیکن ابھی اتنا عرصہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا چلے آئے آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم آنٹی کیا آپ کو سستہ ملی چیزیں یہاں سے یا بیٹا ہار چیز مہنگی ہے پچھلے مینے داستہ تیر پیدا فرق ہوتا ہے آنٹی ہون تو انہوں پتے ہیں کتا فرق لپنا ہے چھا سٹ رو پیدا اچھا پھر اچھی دوامات نہیں دیں گا پتہ ماما ہی دیں گا نے بیٹا کہتا خیلے بیٹھا جنہیں نمگی آئی کچھتی نگے نگے بچیاں والے مزدور بندے کتھو لے آکے دیں کتھو پورا کرن چار چار بچین ہیں انہوں نے کتھو پورا کرن انہوں نے رونائی ہیں بیٹھے بیٹھے لیکن یہ تو دعوی یہ کر رہے تھے خان صاحب دعوی یہ کر رہے ہیں کہ ایک سو دو مہینے میں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی مطلب وہ کہتے حالات بہتر ہو جائیں گے عوام کے آپ کے لگتے ہیں اگر تو دھلے جا رہے ہیں دعا ماں نہیں دیں گے اسی باتہ ماما دیں گے نوازشری اسی نا بڑا کچھ سستہ ہی یا چیزوں تھا یا انہوں نے تے بیڑا گھر کرتا ہے لہر دا آپ کو لگتے ہیں کہ ایک سو دو مہینے میں حالات بہتر ہو جائیں گے سان نہیں لگتا نہیں لگتا گزارہ آپ کو مشکل ہو رہے ہیں مشکل گزارہ ہو رہے ہیں کیا لے کے جاری ہیں بھی یہ کیئی ہے اور کینی ہے کیئی ہے سابن برطن صاحب کرنے والا آٹھا ہے کتنا فرق ہے یہاں سے اور بزار میں بزار میں مدر چار سو کا کی دیئے رہا ہے یہ تین سو اسلام علیکم جی کوئی تھیلا ویلا نہیں دیتے یہ لوگ اندر سے اندر سے کچھ نہیں دیتے یہ بس ان کو بولا ہے کہ تین کی لوگ یہ ہو دیتے ہیں اترے سو دیکھا تو کہتے نہیں دینا دو کیلو ہی دینا اور آپ یہ ذرا دیکھیں کہ بے شک یہاں پر یوٹلیٹی سٹوار ہو چیزیں شاید یہاں پر تھوڑا بہت فرق ہو لیکن جناب ایک طریقہ ہوتا ہے چیز دینے کا اگر یہاں پر کم پیسوں میں چیزیں لے کے جا رہے ہیں تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ انکل جی یہاں سے کوئی خرات لے کے جا رہے ہیں تو انکل کو تھیلا ویلا کوئی دس رو بیرا تھیلا تھیلا بھی دس رو بے کندر ہاں جی اور باٹ بیٹا ہے اور کوئی چیز سستی نہیں ہے صرف گھی تو سوا چھوپٹ دس رو بیرا اور چیز نہیں ہے انکل اسے اخفار تکانا ذرا آپ کو پتے ہیں میں آپ کو بتانا نہیں چاہی تھی لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے یہ گھی سستا ہے تو انکل یہ اپنی خوش فہمی باپ دور کر لیں پوچھے کیوں میں آپ کو بتاؤں خبر کیا ہے خبر انکل جی یہاں پر یہ ہے کہ یوٹلیٹی سوڑ پر ریلیف ختم ہے کوکنگ آئل پچھتر پہ اور گھی چھاسوٹ میں مہنگا ہونے والا ہے ہو گیا بلکہ تو بس یہ بڑے مندق سے تڑھلے سے یہ دو کلو دیا اس نے یہ آج کی خبر ہے یہ جی کیا گزری ہے آپ کے دل کے اوپر یہ خبر جان کے انہیں کیا کہنا پھر ووڈ دے گے بس گلتی سے فاس گئے ہیں اعتماد کی ہے سب سے آسدانوں سے اعتماد ختم ہو گیا ہے بس آئندہ سے ووڈ نہیں دینا ووڈ ضائع کر دینا یہی سمجھیں گے بس دنیا میں آکے گلتی کر لی ہے پاکستان میں پیدا ہوگے گلتی کر لی ہے لیکن آئندہ سے ووڈ نہیں کسی کو دینا یہ تھوڑا بہت احساس تھا نون لیگ کے دل میں لیکن وہ بھی جب ان کی حکومت ہے انہوں نے کہنا کہ انہوں نے خزانے میں کیا چھوڑا ہے تو یہی بات چلتی رہی ہے خان صاحب یہ دعویٰ کریں کہ ایک سو دو مہینے میں مہنگائی کے اوپر قابو پا لیں گے چیزیں بہتر ہو جائیں گی آپ کو لگتا ہے یہ ان کا وعدہ دعویٰ سچا ہے یہاں پر وعدہ دعویٰ کے سچا نوکڑی نہیں ملی کچھ بھی نہیں ملا رکشہ چلاتا ہوں ساری دیاری مر کے تقریباً سات آر سو لے کے جاتے ہیں اور بجلی کا بیلت چھانویں یونٹ سرے ہیں تیتیسو رویٰ بیلہ آگیا ہے میں یہاں پر بات یہ بتانا چاہتی تھی آپ نے تھیلہ کتنے کا خرید ہے یہ دیکھیں جناب یہ شاپر یہ جس کے اندر سمان گیا رکھے ہوئے ہیں جناب اس شاپر کے پر بھی تبدیلی آگئی ہے شاپر یہاں پر دس رویٰ کا لیے آپ نے تو یہ دس رویٰ کا شاپر آپ کو خود سے کیوں نہیں دے سکتے باس ہونا نہیں گلتی چاہتے ہاں سے پہے تیرے چیز لیتی ایک سے دو مہینے میں حالات بہتر ہو جائیں گے مہنگائی کے حوالے سے نہیں ہونے کتھر ہونے جنسا مران خان آئیدہ پھر دوبارہ بہتر ہوئے تھے اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ ایسے لارے لگائے گا باز جی سبر کرو کترے کا سمان لیا آپ نے سارا یہ 921 سربے کا سمان لیا جس میں آپ نے دو سابون دونے کی ٹکیاں ایک چھوٹا چائے کا پتی کا ڈبا دو یہ سابون اور دو گھی کے پیکٹ آپ نے لیا یہ چار چیزیں لیے انکل آپ تھیلہ لے لے کہاں جانا آپ نے لے باز میں تھیلہ بھی لے لیتا ہوں دس روپے بھی آپ کے لیے بہتر بچانا بڑے ضروری ہے دس روپے جناب دس روپے کا تھیلہ یہاں مل رہا ہے آئیں آن دی سب لوگ اندر چلے گئے سب لوگ اندر چلے گئے یہاں پر بھائی السلام علیکم بھائی کیا حال آتا یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کے اوبرال مہنگائی کیسی ہے یہاں پر بھی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے یہاں پر ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ سستیوں کی چیزیں اور ہم لوگ بھار لے رہے تھے سیم ایسی ریٹس ہیں تو اب یہی ہے کہ ہر چیز تو کالیٹیز ان کی وہ بھی ڈاؤن ہے تو ہم لوگ اندر چینین کے دیکھیں آپ زیادہ کہ کتنی باریک چینی ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پرائیس بھی نورمل ہوں سب سیٹی ختم کر دیئے انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کے پر جی بلکل ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے سب سیٹی ختم ہونے سے آپ کو کیا فرق پڑے گا زیادہ سی بات ہے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ پانچ ہزار میں سب کچھ آجاتا تھا اور آپ دیکھیں کہ پاندرہ ہزار سے کم راشن نہیں آتا تو میں یہی چاہتا ہوں کہ بھئی جو پہلے چیزیں تھی تو ہم سسی کر دی جائے اور آپ چونکہ یونگ ہو آپ کے تصدیق کیسی پرفارمنس ہے حکومت کی نیل 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 بلکل کیونکہ ہم لوگ یہی میں چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ سٹوڈنٹس ہیں تو ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں اکتنے زیادہ وہ فیٹیلیس ہم لوگوں کو دینی چاہیئے وہ بلکل بھی نہیں دینی اور ہر چیز میں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کرائے وغیرہ وہ ڈبل ہو چکے میں اب زائر سی بات ہے ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ سیلریز اتنی ہیں اور جتنے اخراج جاتا ہے تو اس سے ڈبل ہو جاتے ہیں چلیں یہی آپ صورتحال ہے ابھی آپ پر کافی رشت تھا میں نے بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم آج ساتھ رہے گا بریک کے بعد اکبار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے پروگرام نیوز نائٹ ایک طرف یہاں پر دعویٰ کیا جاتا ہے عوام کو رنیف دینے کا اور چونکہ یہ یوٹیلیٹی سٹور ہے سکی موڑ کا یہاں پر اقبال ٹاؤن سمنہ باد بکے وال موڑ بڑی جگہوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں ابھی جو ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دالوں کا کاؤنٹر ہے دالوں کا یہ یہاں پر ریک ہے اور ابھی اس ٹائم اس ریک کے اندر صرف صرف یہ لال لو بیا لال لو بیا یہاں پر پڑا ہوا ہے اور یہ یہ والی ڈال پڑی ہوئے جس کو مجھے جس کو یہاں پہ جو کچڑی میں جو ڈال دال دال کے کھانے ہیں یہ والی دال یہاں پڑی ہوئے اور یہ یہاں پر ماش کی دال کے دو پیکٹ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ ماش کی دال کے دو پیکٹ یہاں پڑے ہوئے ہیں باقی مونگی کی دال مصرور کی دال چنے کی دال کچھ بھی نہیں ہے آپ پر بات سنیں اسلام علیکم آپ کہاں سے آپ آئیں گے میں یہاں سے کی بارٹوں سے یہ پیچھے والی کیا کیا لینا تھا کوئی آپ پر میں نے یہاں چنیا کی دالیں نہیں تھا اور کالے چنے لینے تھے یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو اب آپ کہاں سے لیں گے چیزیں جا کر اب یہ تکانوں میں سے لے کریں گے تو آپ نے جب ظاہری بات جب آپ گھر سے آئی ہوگی تو آپ نے تو یہی مائنڈ بنایا ہوگا کہ ایک ہی جگہ سا سامان لے لوں گی تو اب نہیں ہے آپ پتہ نہیں کی بھی دو پیکٹ دیتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہی نہیں ہیں تو پہلے تھے یہ سو دے گے بغیر جو دے دیتے تھے اب یہاں تو میں مجھے تو سکولت جو جو نہ چھینے لگتے نہیں کیسی حکومت کی کار کرتے کی کیسی آپ کے نزدیک حکومت کی تو اچھی ہے لیکن عوام جو ہماری ہے نا بس حکومت کی کار کرتے کی کیسے آپ کو اچھی لگتی ہے اچھی ہے کیسے مہتنی نہیں مہنگائی پہ کنٹرول کر رہی حکومت مہنگائی تو آپ کو پتہ ہے جتنی ہے مہنگائی تو ہے چلیں جناب یہ خالی ریکس یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور اور ظاہری باتیں خالی ریکس یہاں پر ہیں اور دکھاتے جاتے ہیں ایک ماش کی دال کی پیکٹ یہاں پر بھی پڑے ہوئے ہیں آئیں آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں باقی دنیا جہاں کی تیزیں یہاں پر پڑی ہوئے لیکن جو چیز عوام کو چاہیے وہ تو نہیں ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا کیا وجہ ہے دالوں کا کاؤنٹر تو بلکل خالی ہے سپلائی آنے والی ہے بیگلی سپلائی آتے ہیں سپلائی آنے والی ہے اب یہ مجھے بتائیے گا کہ جو لوگ یہاں پر آ ر کرنے ہیں اور ریڈی خریداری کرنے کے لیے ابھی ایک خاتون ہی آ پر دی اب ان کو دال چاہیے تھی اور ان کو کالے چنے چاہیے تھے صبح صبح ابھی جو لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ابھی جن لوگ کو یہاں پر دالے چاہیے کچھ اور کوئی سمان چاہیے وہ لوگ کیا کریں گے آپ مجھے یہ مجھے اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائی گا کہ یہاں پر اکثر لوگ جو ہے ہاتھوں میں سمان لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ آپ کو لے نا چاہیے کیا کریں ہمارے پاس بیٹا فورٹی کا بیگ ہے وہ لے نا چاہیے تو لے شاپر بیگ بھی یہاں سے جو لوگ اندر سے لے گئے تو وہ دس روپے کا شاپر لوگ اندر سے بہار لے کے جارتے ہیں جی شاپر آپ لوگ نہیں دیتے ہیں ہمارے پاس بھی بیگ یہ دیکھے نا ہی سٹیلی کا مونوکرام مالا ہمارے پاس یہ جو لے نا چاہیے لے سکتے ہیں بس ابھی تو بہت منگی آئی ہے کیسی دیکھنے بہت زیادہ نہ یہاں پہ ڈالے ہیں نہ بیسن ہے ڈالے کب سے نہیں یہاں پہ پتہ نہیں کہہ رہے کافی دنوں سے نہیں آئی وہ تو انکریہ بات سنے آپ یہ کہہ رہے ہیں صبح ڈالوں کی سپلائے بند ہوئی ہے یہ آنٹی تو یہاں پر کہہ رہی ہے بڑے دنوں سے ڈالے نہیں ہے یہاں پر نہیں آئی کب کب ختم ہوئی ہے ابھی تھوڑتے پہلے تک ڈالے تھی ہاں جی اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ یہاں پر ہیڈ آفس ہے یوٹیلٹی سٹورز کا تو جناب بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر یہ آپ کے ہیڈ آفس یہ نا یہ یوٹیلٹی سٹورز کا ڈالے کب سے نہیں آئی یہاں پر سچی سچی بتائے گا مطابق آج صبح ڈالے ختم ہوئی ہے آج ہی ختم ہوئی ہے موگر فوراں تھوڑی آج آنٹی وہ تو کہہ رہے ہیں صبح ڈالے ختم ہوئی ہے وہ ادھر کہہ رہی ہیں لیڈیس کے بہت دنوں سے ختم ہے میں کہا چنے کی ڈال بیسن ماس ماس کی ڈال وہ کہہ رہے ہیں بہت دنوں سے ختم ہے بہت دنوں سے ختم ہے چلے جناب کس کی بات کے پر یہاں پر یقین کریں آگے ذرا چلتے ہیں اسلام علیکم جی کتنے عرصے میں آپ آتے رہتے ہیں یوٹیلٹی سٹور خریداری کرنے کے لیے کبھی عرصے چار پانچ سال ہو گئے ہیں ہم یہاں آتے ہیں کہ جی کیسی ہے یہاں پر چیزیں وغیرہ ہر دفعہ چیزیں مل جاتی ہے یا آپ پر ٹائم سے کے نہیں ملتی نہیں ملتی کی تین ہے یہ دیکھوڑ دالت کوئی دالا نہیں ہے گی کبھی دینوں سے کئی باری میں آیا دالا نہیں ملتی یہاں موکی ملتی ہے گی نہ کوئی سچنے نہیں ملتی نا کوئی کتالی سے ملتی ہے سامنے بیٹھے وہ تو کہہ رہے ہیں کیا صبح ہی دال ختم ہوئی ہے نہیں اگر کئی باری آئیں گے جس نے دالا نہیں ملتی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے دعویٰ سچوں کا یہ تو دیکھیں کی بانتا ہے کہ اینار صحیح ملتی چند چیزیں ملیاں گیاں جی اب دالے کانس لائے دلے باہر سے لیلے پر وہ کچھڑیوالی دال ہے لال لو بیای پر اور ماش کی دل پڑے ہے دو دیت پڑے دل لال لوبے بس ایچی جئی ہیں گین جی لال لوبیا تو ہماری لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں نا جی آگے بڑھتے اسلام علیکم جی کیا کچھ مل رہا ہے یہاں پر کیا کچھ نہیں مل رہا ہی ہاں پر یہاں پر دال چنہ بھی نہیں ہے مسر بھی نہیں ہے کالے چنے بھی نہیں ہیں کب سے نہیں کافی صاری چیزیں نہیں ہے کب سے نہیں لاسٹ منتھ بھی آئے تھے نہیں ہے ابھی پھر ایک طرح سے آتا تو بندہ اسی لیے کہ کچھ نہ کچھ سیو ہو جائے لیکن کچھ بھی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور آئل یہ گھیج آپ یہاں سے لے کے جاریل بھی نہیں ہے جاں پڑے میں تھے پیکٹ گھی ہے بس اور وہ بھی آئی تنگ میں رکھا ہوا ہے آئل بھی نہیں ہے آئل نہیں ہے جاں جی اہم وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ بلکل ہی نہیں ہے تو یہ کبھی آجت ہے کبھی آتا ہی نہیں ہے تو پھر واپس چلے گی آتے ہیں یہاں جو صورت ہے نا ہمیں صحیح نہیں لگتی خان صاحب نے کہا کہ ایک سے دو مہینے میں مہنگائی پر قابو پائیں گے عوام کو حالات بدلتے میں نظر آئیں گے بات درست لگتی آپ کو غلط لگتی ہے نہیں نہیں بات نہیں لگ رہی ہیں ایمپلیمنٹ نہیں نظر آرہا اچھا بھی نہیں ہے نہیں نظر آرہا نہیں بھی نہیں چینی لازٹ ٹائم بھی لے کے گئے ہیں ایسے جسے آٹا چینی اچھا واقعی چینی ہے چینی ہے نمو تو بکیر چینی ہے کیا یہ کولٹی دیکھو چینی ہے کہ ایتنے بریک چینی ہے جی مجھے 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 میں نے دیکھا تو مجھے واقعی میں لگا شاید آٹا بٹا پڑا گیا چینی ہے یہ چینی ہے یہ چینی ہے آپ کو پتہ ہے یہ حکومت یہ کہتی ہے چینی چونکہ باہر سے آئی وہ اس لیے چینی باریک ہے تو ہمیں عادت ہوگئی موٹی چینی کھانے کی تو ہماری عادت بڑی خراب ہوگئی حکومت یہ کہتی ہے مٹھے ایتنا نہیں ہوتا ہے گا جی مٹھا نہیں ہوتا بہت پھکی ہوتا ہے میں نے بھی ایک دفعہ رہا یوٹیلیٹی سٹور سے گھر کے لیے چینی لی دی چینی میں کہا چھوڑا لے کے ٹرائے کرتے کیسی ہے میں خان سے دو ڈھائی چمچے ڈالے چینی کے مٹھاسی نہیں آئی مطلب وہ جس طرح کی ہمیں چائے پینے کی عادت ہے ویسی مزا نہیں آیا بیا کوئی صحیح بات نہیں اس کا مزا نہیں آنا چاہی پینے گا جی نہیں مزا آتا چاہی پینے گا جی نہیں مزا آتا چاہی پینے گا جی نہیں آپ کافی پی لیا کریں میں پی تیو کافی چلیں چلیں یہ جناب یہاں صورتحال ہے یہ دیکھیں مجھے واقعی میں دور سے ایسے لگا کہ یہ جو ہے یہاں پہ آٹا واٹا پڑا ہے لیکن جناب یہ چینی ہے بہت باریک باریک سے اس کے دانے یہاں پر تو یہ جہاں صورتحال ہے جناب یہ ریکس یہاں خالی پڑے ہوئے دالوں کے بقول انکل کے جناب آسوبہ ہی سپلائی یہاں پر جو ہے آسوبہ ہی اس کی جو ہے خپت اس کی وہ بند ہوئی ہے صوبہ ہی ختم ہوئی ہے لیکن جناب عوام یہاں پر دعویہ کری جناب بڑے دنوں سے یہاں یوٹریٹی سٹورز میں جو ہے دالیں موجود نہیں اور مزید یہاں پر 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 ہیڈ آفیس بھی ہے آہ بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے میں ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک باب پھر خوش آمدیت آپ دیکھ ریپ پروگرام نیوز سائٹ ابھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا رش یہاں پر لگاوا ہے یوٹریٹی سٹورز پر خواتین کی مردوں کی یہاں پر جو ہے لائنیں یہاں پر لگی ہوئے ہیں ظاہری بات ہے سستہ سمان مل جائے اور اگر اچھا سمان میں مل جائے تو کیا یہ بات ہے لیکن جناب یہ سستہ اور اچھا سمان بھی لگتا بیابل یوں ہے کہ خواب بن کے رہنے والا اسلام علیکم سلام جی وہ نا یوٹریٹی سٹورز پر سبسیڈی ختم کر دی ہے خان صاحب کے کہتے ہیں کہ ایک سے دو مہینے میں حالات بہتر ہو جائیں گے آپ کو اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یقین کرنا چاہیے ہمیں ایک اور موقع دینا چاہیے خان صاحب کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کا ڈالر ای وان سیمٹی فائی پہ پہ پہنچا ہے وان سیمٹی ایڈ پہ چلا گیا وان ایٹی پہ چلا گیا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وی بیل گیٹ بینیفیٹ ٹوز آر نیشن کس طرح کہہ سکتے ہیں کون سی تھیوری ہے کون سی انجینرنگ کون سی کونمی ہے آپ کے ایک سو سی ڈالر پہ ایمپورٹ کر رہے ہیں چیزیں آپ کی دلیں ایمپورٹ ہو رہی ہیں آپ کے یہ سارے رو پروڈکٹ ایمپورٹ ہو رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کیسی ہوگا آپ اس طرح نہ کریں اپنے ایمپورٹ کریں بات یہ ہے کہ یہ جو گارڈ بھائیاں کھڑے یہ جو بھائی جن یہاں پر آئے نا ان کو کیا لگے کہ ڈالر ایک سو پچھتر کا ہو گیا ان کو ان کا کون سی کو ان کا کون سی کو کوئی فورن کرنسی کا کوئی کاروبار ہے نہیں فورن کرنسی کا آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایک ایک لیمن ایک عام بندہ یہاں پر یہ چاہتا ہے کہ بھائی آٹا ڈال چاول چینی دھو دہی پتی سبزیاں یہ کموڈیٹی سستیوں اس کو کیا پتا سر اکانمی اوپر جائے نیچے جائے ان کو کیا پتا جی ٹی بی کو نہیں پتا لیکن ایمپیکس سر بات یہ ہے کہ اب اس امپیک کو عمران خان صاحب کنٹرول کیسے کریں گے دیکھیں اس میں بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ اپنے ایک سپورٹس کو بڑھائیں آپ کی جب ایک سپورٹس بڑھے گی تو آپ کی کرنسی میں سٹرنگ سٹرنٹھ آئے گی جب آپ کی کرنسی سٹرنٹھ آئے گی ڈالر کی ڈیویلیشن ہوگی تو الٹی میلٹی امپیکس بڑھے گا آپ کا ہر چیز پر امپیکٹ پڑے گا لیکن ایک طرف آپ مہنگائی سے بتاثر ہیں مہنگائی بہت زیادہ ڈبل ہوئی ہے ایس ایس نور سو ایزی فورلے مینز اگر آپ کہتے ہیں میں تیس ہزار کی انکم والے کو سبسڈی دے دوں گا تو جو پینتیس ہزار والا بچارہ وہ بور ریچ ہو جائے اس کنٹری میں یا بہتانیس ہزار بگر ریچ ہو جائے گا یہ بہتانیس ہزار بگر ریچ ہو جائے گا یہ بہتانیس ہزاری تیوری ہے اماندار اور کرپشن فری جو ہیں خان صاحب یہ تو میں پتہ ہے دیکھیں بات یہ ہے طور ٹو لیول سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ کمیٹی ایڈریس قوم کے لیے ہر بندے کو چاہیے کہ امانداری کا کام کرے ہر بندے کو چاہیے کہ آنسٹری سے کام کرے اور پھر آپ دیکھیں گے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر کم کرے حکومت کے اخراجات کیسے کم کریں حکومت کے تو سر جی وزراء کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ ظاہری بات ہے غریب ملک امیر وزراء کی تعداد تقریباً سنتالیس ہو گئے چاچا جی حکومت کی کار کردگی کیسی ہے پرفارمنس کیسی حکومت کی بس ٹھیک ہی ہے جیڑا کو کام چال رہے ہیں بس کی کام چل رہے ہیں جیڑا ہیرا پھری یالا ہور کی ہونگی ہیرا پھری والا ایت اسی کی گل کر رہے ہو یہ ہوئی گالہ کرنڈ ہے اور کی کرنی اسلام علیکم کیا حال ہے یہ دیکھیں نا سبسیٹی ختم کردی چھاسٹو ٹھوپے گھی مہنگا ہو رہے ہیں ہاں جی اوائل پھچپتر روپے مہنگا ہو رہے ہیں دالے آٹا دا چیز آٹی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگتا نہیں لگتا بتا سوار پیسے کم کوئی سبزی ہے آپ بتائیں نہیں کیا کھانا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں پھاکے اور ٹینشنے سے بیماری ہیں ہم اور کیا کٹ ساکتے ہیں گھیلے نے آتے ہیں کہتے ہیں سودا لو زیادہ پھر گھی میلے گا کتنی فروب نہ ہو پیسے تو کیا سنے کیا کریں آنٹی دے کے بات یہ نا ہر کوئی اپنا بجٹ لے کر آتا ہے اگر ایک آدمی کا بجٹ اگر یہاں پر ایک گی کا پیکٹ لینے کا ہے تو یہاں پر یہ رول ہے کہ جنب ایک گی کے پیکٹ کے ساتھ کوئی اور چیز دیں گے تو کچھ ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا نہیں دے رہے ہیں حکومت خان صاحب کی حکومت کیسا کام کر رہی آپ کے نزدیک خان صاحب کی حکومت میں گردار ہی بہت نہ اس کے ساتھ تو اس نے اس کی حکومت دے گا اس کی حکومت کے اندر اس کے خوشی بڑھے کرسیوں والے گردار ہیں اس کے ساتھ وہ کیا حکومت کرے گا جس کے ساتھ میں وہ اچھل درہا تھا میں یہ کار ہوں گا یہ کار ہوں گا یہ کار ہوں گا وہ ہی اب اس کو اندر سے خوشنا کری جا رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اچھا کار رہے ہیں کیا اچھا کام؟ اچھا کام یہ ہی کار رہے ہیں بھی مطلب کہ ہمارے پاکستان کی اتنی وہ قرضہ تھا اس نے کیا یہ وہ آنٹی قرضہ تو اور لے لیا؟ اور لے لیا ہے کارتنا بھی ہے کچھ کیا؟ میں نے نہیں بتا میں یہ کہتا ہوں کہ مہ گیا ہی بہت ہم ہو گیا ہی میں تو خود اس بات کو بڑا تسلیم کرتی ہوں کہ عالمی سدہ پر پاکستان کا نام بڑا روشن کی ہے لیکن آنٹی دیکھیں آپ کا میرا پروبلم کیا ہے آپ کا میرا پروبلم یہ کہ میں روٹی سستی چاہیے ہیں ہاں جی ہمیں روٹی سستی چاہیے ہیں ہم نے تو گھر جاکے ہنڈی میں پکا نہیں نا آپ کا میرا پروبلم آپ کو میرا پروبلم کہ آنٹی گھر جاکے جناب ہمارے جب بچے ہیں ہم یہاں گھر پر آئے تو اچھا کھانا ہو اچھا کھانا ہو دال نسیب ہوتی ہو وہ اتنی سمہنگی ہے سبجی تو وہ اتنی مہنگی کیا کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں آخری بکھرے کا گھوشت کب آئے ہیں اید پہ اید پہ دل نہیں کرتا بکھرا کھانے کا سبکا کرتا ہے سبکا کرتا ہے اید پہ بکھرے کا گھوشت آئے آپ کے گھر میں آئے نسیب ہوتا ہے سلام علیکم سر ہم بات کر رہے ہیں آج اوورال مہنگائی کی ٹھیک ہے نا یہ یہ بتائے گا کہ سبسٹی ختم کر دی بہت ساری چیزوں کے پر یوریلٹی سٹورز کے پر لیکن آپ یہ بتائے گا کہ یہ سبسٹی ختم ہوتی ہے گھی اور آئل مہنگا ہوتا ہے یہ جو بچارے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا بھائی یہ تو دو سو چھاسٹھ روپے گھی کا لے رہے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے میڈم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو چیزیں اویلیبل ہونا یہ مافیا مافیا کی بات کرتے ہیں یہ ایک ریجنل آفیس ہے زونل آفیس ہے سب سے بڑا مافیا تو یوریلٹی سٹورز والے خود ہیں وہ کیسے مطلب دیکھیں آج یہ آج کی بات نہیں ہے ہر مہینے میں دو طریق کو آتا ہوں یہاں ٹھیک ہے دو طریق سے لے کے آٹھ طریق تک آپ کو کوئی گھی نہیں ملے گا اندر سب ختم ہے ڈال بھی نہیں ہے آپ جا کے بے شک دیکھ سکتے ہیں ہاں ڈالے تو نہیں ہے لیکن گھی مل رہا ہے گھی میڈم وہ مل رہا ہے جو مطلب سی کیٹاگری کا گھی ہے جنہوں نے لینا ہے کوکنگ آئل جنہوں نے لینا ہے آپ وہ لاس شٹر دیکھ لیں اندر سب کچھ موجود پڑا ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن وہ نکلے گا آٹھ سے دس طریق کو بائے کیوں کہ اس پر دو چار روپے پانچ روپے انکریز ہے لازٹ منز میں آیا تو انہوں نے کہا ہم جا سکتے اندر تینڈ کہ آپ کو اندر اگر گھی مل جائے تو میں ذمہ دار ہوں اس کی وہ کمپنیاں نہیں دے رہی اس کی وہ پی وی نہیں کی انہوں نے تو اب واری آئی ہے تین گھنٹے بعد پھر اندر پھر گھنٹا ایک مرچہ ایک پرچی کاٹ کے آٹھ ویس بعد یہ دے لو اب سمان جا رہے ہیں دو گئی دیتے ہیں ورنہ نہیں دیتے دو گھنٹے ہوگے ہمارا ٹائم ویس ہوگے اس کے وجہ سے مارا میرا بیٹا کے پہلے آردہ سمان لگیے تفیر کے ہوتے دیندے نے چینی ورنہ نہیں دیندے یہ سرکاری سو رہا ہے ان کے سرکاری طور پہ ٹینڈر ہوگا اور آج سے تین سال پہلے یہاں پہ اولو بولتے تھے اولو بولے سمجھتے ہیں ہیں کچھ میں نہیں ہوتا تھا یہاں اب یہاں پر ہر چیز میل رہی ہے کہ چیزیں مل رہی کچھ بھی یہ یہ虎 سامل ہو گا مہم فری میں لے کے جا رہی خ ему نہیں پہلے یہاں گو چھ نہیں خود ہے دام دو ساتھ بھائی سے مابد Nederland بات کر رہے ہیں ڈالڈ آئل مافیا انہوں نے نہیں رہے ان کو یہاں پہ نہیں دے رہے ہیں کیا وجہ وہ یہ ریڈ کم لیتے ہیں وہ ریڈ زیادہ کرتے ہیں تو یہ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں زونل ریجنل آفیس میں چیزیں پڑی میں آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں میں کیسے دکھا سکتا ہوں آپ جا کے دیکھ لیں وہ تو سیڈیاں چڑھ کے اوپر جائیں اچھا اوپر جتنی مینجمنٹ بیٹھی ہے آپ جا کر کسی کو کہیں کہ ہمیں کمپلین ہے آپ ہمیں یہ چیز مل نہیں رہی ہے آپ کو نے ہم نے آپ کے ویرہ اس میں دیکھی ہے تو اس کا کیا ایشو ہے ابل تو آپ کی بات نہیں سنیں گے دوسری بات اندر جو ان کا سٹاف بیٹھا ہے وہ کوئی اتنا نواب ہے وہاں بیٹھ کے گیمیں کھیل رہے ہیں اگر آپ کسی سے پوچھ رہی نا جی سرف کام پر رکھا ہے کس ریک پر رکھا ہے نو بوڈی دالے دالے کب سے نہیں مل رہی ہیں دالے لاس منت بھی نہیں تھی اس منت بھی نہیں ہے اور آپ فرمین آپ آتے ریگلر آپ یہاں پر آتے ہیں دو ماں کو دو تاریخ کو مطلب یہ سب سے بڑا پرابلم اٹسیلف یا بھئی یوٹریٹی سٹورز خود ہے خود ہے مطلب مینجمنٹ یو کن سی کہ زیرو مینجمنٹ ہے جو جو مل رہا ہے اس کی کیا کولٹی ہے چینی آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ جو بہت ہی خراب ہے ہاں تو گھی بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب اس کو کسی آپ پنجاب فوڈ والوں کو یہاں بلا لیں چیک کر لیں سارا کچھ کریں گے یا ظاہری بات چیک کرنا یہاں بند ہے لیکن جناب چونکہ یہ جو ہے یہاں پر بڑے ریگلر کسٹمر ہیں ایک دو چیزیں جو انہوں نے ہمیں یہاں پر بتائی ہیں اور ڈیفنیٹی گورنمنٹ کو اس کو یہاں پر نوٹس لیلا جائے کیونکہ جناب ظاہری بات ہے چیزیں یہی سے آگے بڑھتی ہیں اور سب سے بڑھ کر بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جگہ جو ہے یہاں پر ہیٹ آفیس ہے اور اندر دالوں کے ریکس یہاں پر خالی تھے گھی جو مل رہا ہے اس کا تو خیر پہلے کبھی یہاں نام ہی نہیں سنا کوکنگ آئل یہاں پر آویلیبل نہیں ہے چیزیں یہاں پر آویلیبل نہیں ہے پہلے سے بہتر خدمت میار اور سہولت جو آپ چاہیں تو جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آپ چاہیں مطلب ہم تو یہاں جناب چاہ رہے کہ ہمیں یہاں پر سب کچھ ملے لیکن یہاں پر ایک کا دکھا سامان یہاں پر مل رہا ہے پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کورتلین حاشپی کو جازت دیں اللہ حافظ